اسلام علیکم عمران حان کو مزید جناب نو میج کی ساتھ دینے کے حوالے سے کیسز پر کیسز بنایا جا رہے ہیں اور ایسے میں پاک فوج کے احدوں میں بھی بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں آرمی چیف نے آسیل منیر نے آرڈر دیا ہے کہ ایسائی خاتون کو برگیڈر بنا دیا ہے تو اس حبر کو بھی ڈیکوٹ کریں گے خاتون کون تھی اس کا نام کیا ہے کس صورت سے اس کو جناب شفٹ کیا گیا ہے عمران حان کا ایک اور نو میج ایسا پلان سامنے آرہا ہے اس میں بہاری نے بھی عمران حان کے حلاف جناب آواز بلند کر دیا ہے کہ اس کو سزا دیں یہ نہیں بلکہ حیبر پورتو ہوا نے گورنر نے بھی یہ خبر دیا ہے کہ نو میج کے ماسٹر مائنڈ کو سزا ہونی چاہیے چاہے وہ عمران حان ہے نہ چاہے وہ کوئی بھی ہو تو جناب یہ نہیں بلکہ یہاں پر شواز شریف کو بھی ڈنڈا دے دیا گیا ہے وزیراعظم کو جا کر بتا دیں ہم کالی بھی یہ نہیں ہے چیف جسٹس نے عطر منیولہ نے جناب دو ٹوک پیغام دیا ہے شواز شریف کے توتے اڑ گئے ہیں ان تمام حبروں کو ڈی کوڈ کرنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں عمران حان زندہ باد ضرور لکھیں جب آپ عمران حان زندہ باد ٹائپ کرتے ہیں تو کرپ ترین اناصر کو خاص قسم کی آگ لگتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان نے جناب جلسے کا اعلان کر دیا ہے عمران خان کے لیے اب پھر سے جلسہ ہوگا جس کو نو میج کی طرف مورا جا رہا ہے کہ کپتان نے پھر نو میج جیسا پلان تیار کر لیا ہے تو ازمہ بہاری کا دعویٰ سامنے آیا ہے ان تمام حبروں کو بھی کوڈ کرتے ہیں سو پہلی حبر پاک فوج کا مسیح ہاتون ایک اسائی ہاتون کو جناب عہدہ دیا گیا ہے برگیڈیر کا پاک فوج کی مسیح افسر ہیلن میری رابرٹ کی برگیڈیر کے عہدے پر ترقی سامنے آئی ہے تو جناب ریپورٹ ہے کہ پاکستان کی فوج کی چھتر سالہ تاریخ میں برگیڈیر کے عہدے پر پہنچنے والی پہلی مسیح ہاتون فوجی افسر ہیں ہیلن میری رابرٹ کا تلوپا فوج آرمی میڈیکل کور سے ہے جہاں وہ بطور پیتھالوجسٹ اپنے فرائز سے انجام دے رہی ہیں مزید اپریٹ ہے کہ پاکستان شہری اور بالحصوص اکلیتی برادری نے برگیڈیر ہیلن میری رابرٹ کو برگیڈیر کے عہدے پر پہنچنے پر مبارک بات بھی دی اور ان کے لیے پرحصوص تمنا اور نیک وائشات کا اظہار کیا شہریوں کہنا ہے کہ ہیلن میری رابرٹ کو مسلسل محنت کے ساتھ ساتھ لگن عظم اور آپ کے پیشے کے لیے محبت کا سیلی ملا ہے ایسے میں منانہم کے کچھ محالفین بھی جناب اس عہدے کو لے کر غصے میں آکے ہمارا کپتان جیل میں اور جناب فوج میں برگیڈیر کے عہدے پر ترقییں کی حبریں سامنے آ رہی ہیں تو بائیس ٹور کی عوام نے جو کپتان کے سپورٹر ہیں انہوں نے اس حاتون کے عہدے کی چینجز کو مطلب ڈیگٹیو لیا ہے دوسری جانب جناب وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بحاری بھی عمران ہان پر جناب غصے کا اظہار کر رہی ہیں کہ نو میج ایسا پلان پھر سے کپتان تیار کر رہا ہے پاکستان دیری کے انصاف کے بانی چیئرمن سابق وزیر آزم عمران ہان کے زہریلے آرٹیکلز باہر کے حبارات میں کیوں چھپ جاتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی فتنہ ہے اور ان کا ایک اور نو میج ایسا پلان ہے لہور میں پریس کانفرس کرتے ہیں اس میں بحاری نے کہا ہے کہ آج ملک کی فوج اور جی جسٹس کے حلاف محاظ میں آیا گیا نوجوانوں کے دلوں میں نفرت لدہ کرنے کے سائش کی جاری ہے نو میج سمیت بانی پی ٹی آئی سب کیوں کر رہے ہیں اس پر کمیشن بنائے جائے کمیشن اس پات پر بننا چاہیے کہ بانی پی ٹی آئی ملک دشمنی کیوں کر رہے ہیں اس میں بحاری کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی فتنہ ہے سیاست پر اثر پڑا ہے بانی پی ٹی آئی کو اینڈ آر او دیا جائے تو سارا انقلاب ہتم ہو جائے گا ان کا ایک اور نو میج ایسا پلان ہے تو یہ سارے معاملات ہیں اور جناب ایسے میں گورنر حیبر پورتو ہوا وہ بھی برس پڑے ہیں کہ نو میئے کے ماسٹر مائنڈ کو سزا دینے چاہیے ہوا وہ امران حان ہی کیوں نہ ہو امران حان کے افیشل اکاؤنٹ پر